احتساب ادارت میں شریف فاملی کے خلاف ایون فیلڈ بریفرنس کی سباق سابق وزرعظم نباز شریف نے آخری چار سوالات کے جب اب آپ بھی دے دیئے کہتے ہیں کہ مائنس ون کا اصول تے پال جائے تو اقامی جیسا بہانہ کافی ہوتا ہے مجھے بے دخل اور نا اہل قرار دینے والے کچھ لوگوں کو تسکین مل گئی ہوگی سیسیلین مافیا گوج فادر وطن دشمن اور غدہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے حب الوطنی کا سیڈیفیکیٹ لینا توہین سمجھتا ہوں پاکستان کا بیٹا ہوں اس مٹی کا ایک ایک ذرات جان سے پیارا ہے نباز شریف کا احتساب ادارت میں بیان انتہائی مایوس کن ہے سیدھے ساپ سوالات کے جواب میں شکموں کا کیا مقصد نباز شریف نے ایک سو اٹھائیس سوالوں میں سے کسی ایک کا بھی ڈھنگ سے جواب نہیں دیا خواد چوتری کا رد عمل کہتے ہیں میاں صاحبی عدالت میں سیاست گھسیٹ کر خود کے ساتھ زیادتی کی اب جو کچھ نباز شریف بو رہی ہیں اسے کاٹنا بھی خود ہی ہے دانیال عزیز نے نائم الحق کے جانب سے تھپڑ مارنے کو پری پلان حرکت قرار دے دیا کہتے ہیں سیاہی پھینکنا جوتے مارنا اور گولیاں مارنا ایک کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے یہ اپنی ناکامیوں پر بوکھلاہت کا شکار ہیں سو دن کا پلان پاکستان کو دباہی کی طرف لے جائے گا اپوزیشن لیڈر قرشید شاہ کی جانب سے بھی واقعی کی شدید مضمت بولے گالی گلوچ کی سیاست پاکستان کو اندھیروں میں تھکیل دے گی دانیال عزیز کو تھپڑ مارنا افسوس ناکھ ہے ایک ایک کر کے سارے سچ باہر آ رہے ہیں اس کلچر کے ذمہ دار عمران خان ہے پی ٹی آئی نے سوائے دھرنوں اور ایمپائر کی امبلی کی طرف دیکھنے کے پوچھ نہیں کیا قوم ہر چیز نوٹ کر رہی ہے اگلا الیکشن فوٹ کو عزت دو کے نارے پر ہوگا سابق وزیراعظم نباز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو نگران وزیراعظم کے تقرر کا معاملہ اوپوزیشن ایڈر سید پرشید شاہ نے معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جانے کا اندیا دے دیا کہا کہ حکومت نگران وزیراعظم کے معاملے پر اپنی باق سے پیچھے ہٹ رہی ہے وزیراعظم کو ہمارے نام مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں اوپوزیشن کے نام مسترد نہیں ہو سکتے کل حتمی ملاقات ہوگی امید ہے کہ نگران وزیراعظم معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہو جائے گا پاکستان مسلمی قنون کا اٹک میں ورکرز کنونشن سابق وزیراعظم نواس چریف اور مریم نواس خطاب کریں گے لالازار سٹریڈیم میں ورکرز کنونشن کی تمام تیاریاں مکمل پانچ ہزار افراد کے لیے پنڈال تیار سیکیورٹی کے سخت انتظامات عام انتخابات کے لیے نامزدگی فارمز کی چھپائے مکمل پہلی مرتبہ فارم الیکشن کمیشن کی بجائے ارکان پارلیمنٹ نے خود تیار کرایا قرضوں ٹیکس کی معلومات تعلیم پیشہ مقدم اہم معلومات کی کولم فارمز سے غائب امید بار صرف پارٹیکل باستر تری سیٹ پر پورا اترنے کا ڈکریریشن دے گا نامزدگی فارمز چاروں صوبائی الیکشن کمیشنرز دفاتر میں پہنچا دیے گئے امریکہ میں سکول حملے میں جام حق ہونے والی سبیقہ شیخ کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ننہی آنکھوں میں بڑے خواب سے جانے والی سبیقہ منو مٹی دلے چلی گئی نماز جنازہ میں گورنر سندھ مزیرعالہ مراد علی شاہ مصطفیٰ کمال اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی شرکت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو کمانجور امریکی سینٹرل کمانج کا ٹیلی فون سبیقہ کے موت پر اسحار تاثیت شہر قائد میں قیامت خیز گرمی کی شدید لہجاری سورج مسلسل آنکھیں دکھانے میں مصروف کراچی آج بھی تفتا رہے گا درجہ حرارت پھر تینتالیس ٹگری تک جڑھیں کا امکان شدید گرمی میں لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہیٹ سٹروک کے وار بھی برقرار پاکستان انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے بارہ رکنی سپاٹ کا اعلان کر دیا ہیٹ کوچ میکی آرثر کہتے ہیں لوٹس ٹیسٹ میں جارہانہ انداز اپناتے ہوئے میزبان ٹیم کو دباؤ کا شکار کریں گے میزبانوں کا جڈ کر مقابلہ کریں گے اور امریکہ میں سجا سرسٹما مقابلہ حسن کا رنگ رنگ میلا تئیس سالہ حسینہ سارا روز سمر سے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ملکہ امریکہ کا تاپش اپنے سر پر سجا لیا